اس وقت میں گاندینگر گول مارکٹ میں ہوں گاندینگر گول مارکٹ میں ناغ مندر ہے یہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہوں اور یہاں پر رات کو رات کو بھی نہیں ہم کہہ سکتے صبح تین اور چار بجے کی بیچ میں چوری کی گئی ہے چور نے چوری کی ہے ایک ہی چور چور جو ہے وہ سی سی ٹی وی میں دکھ رہا ہے چور جو ہے وہ باہر سے یہاں پر آتا ہے تھوڑا سا یہ اس لوکیشن کو آپ کو دکھائیں گول مارکٹ کی یہ لوکیشن ایسی بھی نہیں ہے کہ کوئی دور دراز علاقہ جہاں پر کوئی نہ پولیس کرمی ہے یا کوئی یہاں پر لوگ رات کو چلتے نہیں ہوں گے پوش علاقہ ہے مونکا یہ مونکا سوپر مارکٹ آپ کو دیکھ رہی ہوگی بلکل اس کے سامنے مندیر ہے اور یہاں پر ایک دھیٹر بھی ہے پرانا یہ سامنے آپ دیکھیں یہ دھیٹر ہے سون دھیٹر اور اس کے بلکل ساتھ میں ہی مندیر ہے اور یہاں پر چوروں نے ہاتھ سافت کی ہے اور مندیر میں گز کے چوری کر رہے ہیں یہاں سے کچھ ہی دوری کے اوپر پولیس کا ناکہ بھی رہتا ہے رات کو پولیس پیٹرولنگ کر دی رہتی ہے اور کچھ ہی دی رہے ہو دوری کے اوپر ساتھ میں ہی چوک میں یہاں پر پولیس جو ہے وہ وہاں پر موجود رہتی ہے اور آتے جاتے لوگوں سے پوچھتی بھی ہے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو لیکن رات کو کیوں نہیں پوچھا گیا یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ یہاں پر تھے ہی نہیں یا کیا تھا لیکن چوری ہو گئی ہے اور لگا دار چوریاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور کتنے چور پکڑے جا رہے ہیں کون سے چور پکڑے جا رہے ہیں لیکن یہ چوریاں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اس مندر کے اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا گیا ہے کیسے چوری کو انظام دیا گیا ہے یہاں پر جب چور اندر گستا ہے تو جان کر یہ ہے کہ یہاں پر جو سی سی ٹی وی کیمرہز لگے ہیں ان کی وائرنگ ان کی تارے جو ہیں وہ کاٹی گئی ہیں اس کے بعد اپنا ہاتھ ساپ کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ وائرنگ کاٹ دی گئی ہے تاکہ وہ کیپچر نہ ہو لیکن پھر بھی وہ کیپچر ہوا ہے تصویروں میں جب وہ اندر آ رہا تھا تب وہ دیکھا یہ ایک یہاں پر یہ ایک دانت باطر ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس دانت باطر کو توڑا گیا ہے توڑ کر اندر سے کیش نکالی گئی ہے ابھی کچھ کیش اس میں بچے ہوئی ہے کوئنس جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں جو دانت باطر کا یہ لوکر توڑا گیا ہے تو وہ لاکر توڑ کے وہاں پھینکا گیا ہے شاید کچھ ایسے چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ چوری کو انظام دے سکا تھوڑا گھما کر تصویریں دکھائیں گے سبھی لوگ جو ہیں جو یہاں پہ مندر کے مندر میں جو کارہ رات رہتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں یہاں پر چرچائیں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا اور لگا تھا جمعو کے اندر جمعو شہر کے اندر چوریاں ہو رہی ہیں آپ اپنا نام بتائیں گے آپ یہ مندر میں ہوتے ہو نہیں 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 یہ چوری ہوئی اس کی کیا جان کر یہ ہے چوری ہوئی ہے تین چالیس پہ چور اندر آئے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر وہ تالے ٹوٹے ہیں اندر چل کر دیکھیں اندر کی تصویریں دکھاؤ اچھا یہاں اندر جا کے چوری کی ہے آپ یہاں پر آ جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ کتنا ہیوی لوگ ہے یہ سامنے سامنے دکھاؤ اچھا یہ دان پاتر توڑ دیا گیا ہے چونکہ توڑنے کے لئے یہ چیزیں یوز کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ دکھاؤ توڑ نہیں سکتے اس کو پس سوچئے کہ کتنا پروفیشنل وہ چور ہوگا جس نے یہ توڑا ہے اچھا اور ہمارے سی سی ڈی بھی کیامرا ہے جی اچھا یہ چیزیں مندر کی ہیں کی باہر سے وہ لے یہ چور لے کے ہیں یہ ہی چھوڑ کے جلا گیا ہے سب کچھ ہے پلیس صاحب کام کر سکتی ہے پلیس صبح آئی ہوئی تھی ایون ایس اچھو صاحب بھی آئے ہوئے تھے ایس جی پیو صاحب بھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے تو کیس ہم نے دے دیا ان کو صبح اپلیکیشن لگا دی ہوئی ہے تو ابھی آگے دیکھتے ہیں فورنسک والے آئے وہ فنگر پرنٹ دیکھیں گے تو یہ آگے کاروائی ہوئی کچھ پیسے تو باہر بھی گریو ہیں یہ ایک ایک روپے کے نوٹ اس نے نہیں لیا ہے نہیں یہ ایک ایک والے اس نے چھوڑ دیا ہے جو باقی بڑے بڑے پیسے تھے پانچ سو ہزار دو ہزار والے وہ اٹھا دیا ہے چھوٹے چلروں پر چور بھی دھیان نہیں دے رہے ہیں سر کیا کہا سکتے ہیں پروفیشنل ہے اب یہ تو یہاں پہ بولا جاتا ہے کہ جو نشیڑی ہوتے ہیں یا دوسرے نشے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ چورییں کرتے ہیں بٹ آپ ان کو دیکھئے ان چیزوں کو دیکھئے یہ لگتا ہے آپ کو کہ یہ نشیڑی یا اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے یہ پروفیشنل ہیں ان کو پروفیشنل چور بول سکتے ہیں یہ کون سا راڈ اس میں گسایا ہویا ہے سر یہ ایک جھنڈے کا ہے جھنڈے کا جھنڈا ہے یہ باہر سے لایا ہے یہ یہاں سے باہر سے لاکے تو اس کو کھولا گیا ہے پروپرلی اور یہ اسے پورا کھولا نہیں ہے اس کے بیچ ایسے اوپر سے ہاں ڈالا ہے پورا پورا کھول کے تو اس کو پروپرلی کیا گیا ہے باہر وہ گلہ ہے جو توڑا گیا ہے باہر بھی گلہ ہے کتنا پیسہ نکال کے لے گئے ہیں سر ہوگا کوئی اراؤنڈ کیونکہ ابھی تھوڑی دن پہلے ہفتہ پہلے ہی کھولا تھا گلہ تو دیڑھ دو لاکھ ہوگا دو لاکھ روپر لے گیا ہے کشی کشی کیا ہے سی سی ٹی وی پھوٹے ہی ہے سب 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 ہے آئیے میں آپ کو سی سی ٹی وی پھوٹے ہی ہے وہ موبائل لے ہے تب تک میں تھوڑا سا اندر آپ نے درشکوں کو دکھا دوں یہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ توڑ دیا گیا ہے یہ دیکھو یہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جسے توڑ کر یہ توڑا گیا ہے اور تارے جو ہیں وہ کارڈی گئی ہیں وائرنگ کارڈ دی گئی ہے پروفیشنل لگتا ہے کہ پروفیشنل طریقے سے آیا ہے لیکن کچھ گلتی ہیں یہاں پر دیکھ رہی ہیں ایسے زیادہ تر چور کرتے دکھتے نہیں ہیں گلتی یہ کہ جو اپنے ساتھ وہ اسٹر لے کر آیا تھا وہ وہیں پھینک کے چلا گیا یا تو پیسہ بہت زیادہ دیکھ کر تھوڑا سا ہڑ بڑھا گیا تھا کہ اتنا پیسہ مل گیا تو آپ کیا کریں گے یہ بات چھوڑو تو یہاں سے بھاگیں گے تو زیادہ دور بھی ہو سکتا ہے نہ گیا ہو لیکن وہ اپنے کچھ گلتیاں کی ہیں اور اسٹر یہیں پر چھوڑ کر چلا گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ اس کی فوٹیج آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کی چور جب اندر آ رہا تھا تو اس کی باڈی لینگویز کیونکہ مو تو باندھا ہوا تھا لیکن اس کی باڈی لینگویز جو ہے وہ وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ اندر جا رہا ہے ایک پر پھر سے شروع سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہ دیکھو یہ اندر جا رہا ہے ریڈ کلر کی کچھ چننی باندھی ہوئی ہے سر میں اور ہو سکتا ہے مندر میں پہلے بھی آتا جاتا رہا ہو اس کے بعد جب یہ اندر چلا گیا تو اس کے بعد اس نے یہاں پر سب چیزیں کاٹی ہیں یہ دیکھو اس میں تھوڑا سا کلیر دکھنی رہا ہے لیکن یہ کوئی ٹول کا استعمال کر رہا ہے اور ٹول کا استعمال کر کے یہ دیکھیں یہ اوپر چڑھا اور اس نے یہاں سے یہ سی سی ٹی وی کی تاریں کاٹ رہا ہے یہ دیکھو یہ تاریں اس نے کاٹ دی ہیں اور دیکھ رہا ہے کہ اور کہاں کہاں لنگ ڈینگ کون کون سا کیمرہ ہے جس کو بند کرنا ہے بند کر رہا ہے پھر شاید مو سے چدر ہٹائے گا اس کے بعد اس نے چوری کی ہے کیا کیا ہے لیکن یہ چور ہے اور اس کو دیکھ کر اس کی باڈی لینگ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اس کی عمر 35-40 برش ہوگی آپ کو کیا لگ رہا 35-40 برش ہوگا ہاں اتنے ہی ہے اتنے ہی ہے اتنے ہی لگ رہا ہے کہ یہ 35-40 اوپر جارا نہیں ہو سکتا پلیس پلیس نے کاروائی کر لی ہے ہاں سار فانسنگ والے آئیں گے باقی سب ہی نے کر لی ہے مجھے آپ اپنا نام بتاتے ہیں رام کمار شرمہ صاحب رام کمار جی آپ اسی مندر میں کام کرتے ہیں یہ چور کی کمپلین ہو گئی ہے پلیس آئی ہے کیا کیا ہے پلیس میں ہمیں تو آٹھ بجے ان کو اپلیکیشن دے کر آ گیا فائر کروا کر آ گئے تھے اس کا پلیس آئی ہے سچو صاحب بھی آئے تھے باقی ٹیمیں بھی آ رہی ہیں لیکن ابھی تک جو یہ ہمیں بولے ہیں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہے جو نہیں کرنا ہے وہ ٹیمیں نہیں پہنچی ہیں تو یہ مندر ہے اس کو تو ہم بند کر نہیں سکتے ہیں مندر تو کھلا رہنا چاہیے تو میں اگر وہ سن رہے ہوں آپ کے معجم سے بولوں گا جلدی سے جلدی ان کے ٹیمیں آئیں جو کرنا ہے وہ کریں تو ہم بھی اس مندر کو صاف صفائی کر کے جو کھلا رہا پڑا ہوا ہے اس کو ٹھیک کر کے مندروں کو آنے دیں اس سے پہلے کبھی اس مندر میں چوری ہوئی کبھی نہیں نہیں کوئی ایسی چوری ہمارے مندر میں نہیں ہوئی ہے دور دورا علاقے میں مندر ہے تو پوش علاقہ ہے گاندی نگر کا یہاں چوری ہو رہی ہے دیکھیں اگر اس بات پہ آتے ہو تو آپ ساتھ جانتے ہیں اس صبح سے میں اسی بات کو دورا رہا ہوں کہ یہ چوری نہیں ہے یہ ایک ہمارے لئے وارننگ ہے چوروں کی کہ سو گج کے اوپر پلیس کی گاڑی چوبیس گھنٹے کھڑی ہے ناکہ لگا ہوا ہے اور یہ جو مارکٹ ہے بی آئی پی مارکٹ ہے بی آئی پی لاکہ ہے ہر ایک دکان کے اندر بی آئی پی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں بارہ ویہ تک مارکٹ کھولی رہتی ہے ساڑھے یارہ ویہ تک اس کے بابجود بھی اگر چوری چور کر رہا ہے ایک بیچ میں رہ کر یہ تو پلیس کے لئے بھی چتاب نہیں ہے ہمارے لئے وہ بچ جائے میں یہی پراتھنا کروں گا آپ کے چینل کہ جلدی سے جلدی اس کو جو چور کو رکبر کریں تاکہ جو آگے اس کا پلان ہے وہ ختم ہو جائے دیکھئے اب لگتا کیا ہے ہمیں تو دیکھا نہیں ہے کیا ہے جب دیکھیں گے اسے سامنے دیکھیں گے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مندر میں آتا جاتا رہا ہے اس کو پوری پلاننگ کا پتا تھا کہ اس نے یہ پتا کہ آگے ہمارا پروگرام ہم اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اس کے میٹنگیں ہمارے کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لنگر کرنا ہے سارا کچھ کرنا ہے تو ہماری میٹنگیں اس کے لئے تھے ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہمارے لئے ایک چرچہ کے بیشے اور بھی بیچ میں بن جائے گا تو جو بابا جی ہم جانی جانے ایسی بات کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ایک توفہ ہے ہمارے لئے اس گورنمنٹ نے جو دیا ہے ہم دھنیا بات کرتے ہیں پلیس کی ناک کے نیچے چوری کر کے چلے بلکل ناک کے نیچے سوگج کیا ہوتا ہے چوبیس گین اگر اس کو ڈر ہوتا ہے اس بات کا تو کبھی ایسا کام تھوڑی کرتا کیونکہ اس کو ڈر ہی نہیں ہے اس کو کیا ڈر کسی کو ڈر نہیں ہے کیونکہ ایس دہشت ہونی چاہیے نا پلیس کا نام لیتے ہیں انسان جو بھاگنا چاہیے وہ ہے نہیں ہے وہ سامنے چوری کر رہا ہے تو یہ ان کو بنانا چاہیے ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں جو بنانا ہو آج ہم یہ کہتے ہیں جی اچھا کام ہو برا چٹا کر گیا چٹا کہاں چٹا ہے یہ چٹے کا کام ہی نہیں ہے یہ پروفیشنل بندہ ہے اس کا سسٹم جہاں پڑا ہوا ہے اور جو ہمارے گلے جو ہمیں لاغ لگائے ہوئے ہیں جو چھوٹے لاغ اور جو ہمارے کو توڑ کر چوری کر کے بھاگ گیا یہ کوئی چٹے والا نہیں تھا کوئی نشیڈی نہیں تھا یہ چور تھا دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں پروفیشنل چور تھا ایسا نہیں ہے کوئی چٹےری آگیا نشیڑی آگیا نشیڑی گنجی وہ آ کر چوری کر رہا ایسا نہیں ہے یہ کوئی پروفیشنل چور dye پہلے بھی چوری کرتا اور ہو سکتا ہے بندر میں ریکی کر دی رہا ہو آ رہا ہو درشن کرنے کے باہر نے اور درشن کرنے کے باہر نے یہاں پر ہاتھ ساف کر کے چلا گیا اب کس طرح کی لوگوں کی مان سکتا ہو گئے کس طرح کی وچار ہو گئے ہیں کیوں وہ چوریاں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن اس میں پولیس کے جو عدکاری یہاں پر موجود ہیں ان پر بھی سوال اٹھتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں زیادہ دوری پر تو ہے نہیں سو گج کی دوری پر ہی ناکہ رہتا ہے اور تین بجے کے قریب چار تین اور چار بجے کے بیچ میں چوری کر رہا ہے چور تو کیسے یہ سمبب ہو رہا ہے اس خبر کے اوپر آپ راتی کے لیے بھی رکھیں اور دیکھتے لیں دینی کرتے ہیں مجھے اور میرے شروع کی راجیب کپتا کو دینزاز اتنا مشکار